نرندر موڈی کو سنجیدہ مذاکرات کی پیشکش کہا بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت بنیادی مزار حل کر کے پرامن ہمسائے کی طور پر رہنا چاہتے ہیں دونوں مالک کے درمیان تین جنگیں ہوئیں نتیجہ غربت اور بیروزگاری کے سوا کچھ نہیں نکلا عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاب ورزی روکنا ہوگی وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کرے تو ہمیں تیار پائے گا کرپشن کے معاملے پر ہماری پالیسی زیرو ٹولرنس سے پاکستان کو مشکل ترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اطراف کہا اسلام آباد چین اور امریکہ کے درمیان پل ہے پاکستان خلیجی ممالک سے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مشرقی یورپ میں کشید کی کے دنیا پر تباہ کونہ ساتھ مرتب ہو رہے ہیں کراش کے بلدیات انتخابات میں پیپلز پارٹیز سب سے آگے 93 نشست نے جیت لی 86 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کی چارلس نشستوں کے ساتھ تیسری پوزیشن نون لیگ ساتھ جی یو آئی اور آزاد امیدوار تین تین نشستوں پر کامیاب ٹی ایل پی کو دو اور مہاجر قومی مومنٹ کو ایک نشست ملی الیکشن کمیشن نے تمام 235 یو سیز کے نتائج شارے کر دیئے کون بنے گا شہر قائد کامیر نمبر گیم میں دلچسپ صورتحال کے ایم سی میں قائد ایوان کے 184 مہبران درکار پیپلز پارٹی کو 93 یو سیز میں کامیابی پر 32 خواتین کی مخصوص نشست ملیں گی نوجوان لیبر اور اقلیت کی پانچ پانچ نشستوں کا اضافہ ہوگا دیگر نشستیں ملا کر جیالوں کے 142 عرقین کی تعداد بنے گی جماعت اسلامی کو 86 یو سیز میں کامیابی پر تیس خواتین کی مخصوص نشست ملے گی نوجوانوں لیبر اور اقلیت کی پانچ پانچ نشست کے بعد تعداد 133 بنے گی تحریک انصاف کے حصے میں 14 خواتین کی نشست آئے گی اتحاد گیم بدل سکتا ہے جماعت اسلامی کا بلدیاتی الیکشن میں دھاندلے کا الزام آج احتجاج کا اعلان امیر جماعت اسلامی زراج الحق نے منصورہ میں اہم جلاس پلالیا کہا ان کے جماعت بلدیاتی الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر سر فہری سا چکی حافظ نیم رحمان نے کہا کہ شہر قائد کے لوگوں نے ہمیں جتوایا مگر منڈیٹ پر شب خون مالا گیا آر اوز نے ہمیں ہروا کر پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے الزامات مسترد کر دیئے صبح الیکشن کمیشن ایجاز انور چوہان نے کہا کہ حافظ نیم رحمان الیکشن کمیشن پر الزامات نہ لگائیں اگر کوئی شکایت ہے تو اس کی تحقیقات کی جائے حیدربار ڈیویجن کے نوازلہ میں بھی پیپلز پارٹی کے جیت تین ہزار ایک سو ایک نشستوں پر میں سے آٹھ سو ستر نشست جیالوں نے انعام کر لی آزادوں میں دوار ستر سیٹوں پر جیتنے میں کامیاب تحریک انصاف سو جماعت اسلامی انتر اور جی ڈی اے گیارہ نشستوں پر کامیاب قرار قوم اسیملی میں واپسی ہوگی یا نہیں پاکستان تحریک انصاف کا اہم اشاب دیجاز آج لاہور میں ہوگا امران خان صدارت کریں گے اہم بیٹک میں ایک ای پی کی تحلیل نگرا وزیراعالہ پنجاب کے انتخاب اور ایوان میں واپسی سے متعلق فیصلے متوقع چیمن تحریک انصاف امران خان نے قومی اسمبلی میں واپس زکاہ اشارہ دے دیا کہا نگرا سیٹ اپ کے لیے اسمبلی میں واپس شاہ سکتے ہیں شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں نون لی کے ایمین ایر رابطے میں ہیں اپریل میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ عمران خان کا قومی اسمبلی میں خیر مقدم کرنے کے لیے تیار کہا پی ٹی آئی واپس آئے تو اسپیکر ان کے اسپیکر واپس لے دے سکتے ہیں لیکن یہ ملک کو دیوالیا کرنے کی مہم چلا رہے ہیں پیپرز پارٹی کے کمرزمان کائرہ بولے اگر پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے تو اسمبلی میں واپس آ جائے نگرا حکومت کے معاملے پر پی ٹی آئی سے اتفاق مشکل ہے پربیز الہی کو قافلیک پی ٹی آئی میں زم کرنے کا بیان مہنگا پڑ گیا چودرے شجاہت حسین نے شوکاوز نوٹس شاری کر دیا پربیز الہی کو سات روز کے اندر جواب دینے کی ہدایت منس الہی حسین الہی اور کامل علی آغا کو بھی شوکاوز نوٹس شاری خیبر پخصونخہ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا امکان کے پی کی سینئر لیڈرشپ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے پر خدشات کا اظہار کر دیا صبح کے انتظام امور بھی ٹھپ ہوکا رہ گئے پشاور میں معروف خانوندان عبداللطیف آفریدی کے قتل کے خلاف وکلا کا احتجاج عدالتی امور کا بائیکار قاتل جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے پولیس کے مطابق ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اعترافے جرم کر لیا مقتول کی نماز جناسہ باخ ناران حیات آباد میں آدار ملک بھر میں مہنگائی کی لہر شہر قائد کے متعدد یوٹیلیٹی سورس پر آٹا چینی آگھی غائب شہری پریشان لہور میں بھی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں آٹا ایک سو پچاس روپے سی کلو ہو گیا بڑی ڈبل اوٹی دو سو روپے کی ہو گئیں اسلام آباد کے سب سے بڑے پیمز اسپتال میں زہد سہولیات کارٹ کے تحت علاج کی سہولت موطل مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا زہد سہولت کی ذمہ دس کروڑ او بیک کی رقم باجی بلدہ ہیں اسپتال انتظامیہ کا بوقف ملک کے مختلف ازرامے پانچ روزائیں سدادے پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد فرنٹ لائن ورکرز مہم میں شریک چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاے جائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں کڑا کے کی سردی بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برف کی سفیدی کالا میں پارہ منفی پندرہ تک پہنچ گیا دیر اور اس طور میں شدید سردی کراچی میرکل سے سردی میں کمی 21 جنوری سے نئی لہر کا امکان کراچی کی فضاء آلودہ شہریوں کے لئے سانس لینا بھی دو بھر شہرے کائٹ کا دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی پہرز میں پانچوان نمبر ائر کالیٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ شہروں میں دیلی کا پہلا اور لہور کا دوسرہ نمبر موسیقا موسیقا موسیقا